تو شاہِ خوبا تو جانے جانا سبحان اللہ جانے جانا یعنی تمام جانوں کی جان تمام جانوں کی جان تو شاہِ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا یہ آج جو ہمارے اس مسجد کے مائک پر ہمارے آفیس آمیر صاحب پڑھ رہے تھے یہی بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممبر پر میرے آقا کی موجودگی میں میرے آقا کے غلام کر رہے تھے سبحان اللہ مل کے سبحان اللہ آج تو خوشی کا دن ہے سبحان اللہ آج چلی سویں کی محفل نہیں ہے بھائی ہم نے قرآن جو زندگی دینے کے لیے آیا تھا ہم نے اس قرآن کو مردوں کے لیے رکھ لیا جس قرآن نے زندگی بکشی آگر مردہ دلوں کو زندگی بکشی ارے مردہ پھر زندہ ہو سکتا ہے مردہ دل زندہ نہیں ہوتے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو مردہ دلوں کو جس نے زندگی بکشی میرے آقا نے کیا دیا تھا مردوں کو مردہ دلوں کو جو بھائی بھائی کے خون کا پیاسا تھا جو بچوں کو نیزوں پہ اچھالتے تھے جو سرعام عورتوں کو بتر از حیوان کرتے تھے میرے آقا نے اس بترین معاشرے کو کیا دیا میرے آقا نے انہیں قرآن دیا قرآن نے انہیں زندہ کر دیا زندہ کر دیا قرآن نے اور ایسا زندہ کر دیا جنہ عشق نمازہ پڑیا اوہ قدینا مردے ولیاں دے دربارہ ہوتے ہوئے اکھلے دیوے گھنے سبحان اللہ نعر تقبیر نعر رسالت ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعر رسالت ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے روحانی بزرگ حضرت پیر عبدالکا کلام جمالی صاحب ہماری محفل میں رونا کفروز ہوئے ہم دل کی اتھاگے رائیوں سے خوش آمدے ہیں آپ تشریف رکھیں تو وہ قرآن جو زندگی کا کلام ہے وہ قرآن جو زندہ کرتا ہے ہم نے اس زندگی کو غلاف میں لپیٹ کر روشندانوں میں رکھ دیا اتنی اتنی گرد قرآن پہ پڑی ہوتی ہے رمضان رمضان میں ہم اسے لیچے اتارتے ہیں پڑھنا نہیں آتا گوروں نے یہ قرآن اٹھایا زندہ ہو گئے ایٹم بم بنا لیا ایٹم بم کی تھیوری قرآن میں ہے میزائل تھیوری قرآن میں ہے پوری دنیا پہ حکمرانی کرنے کا راج قرآن میں ہے جتری کیمیائی خادے بنتی ہیں سب قرآن میں ہیں او قصیب من السمائی فی ظلمات وراد وبرق یجلونہ صابیہم فی آزان من السمائی کی یج حضر الموت یہ قرآن کی آیت اٹھائیں اللہ فرماتا ہے او قصیب من السمائی یہ تھوڑا سا آپ کو پردہ اٹھاؤں قرآن کی ایک آیت سے اللہ نے فرمایا جیسے مثال دی اللہ نے جیسے آسمان سے اترتا پانی جب آسمان سے پانی اترتا ہے بادلوں سے اس میں کیا کیا ہوتا ہے فی ظلمات وراد وبرق اس میں کڑک بھی ہے گرج بھی ہے چمک بھی ہے بجلی بھی ہے چاروں چیزیں اس کے اندر ہیں سائستانوں نے کہا یہ چاروں چیزیں اللہ نے ایک جگہ رکھ دی اگر ان چاروں چیزوں کو ملائے تو کیا ہوتا ہے انہیں مختلف گیسے مختلف نامیاتی مادے انہوں نے ملائے اور طاقتور جب کرنٹ بیچ میں سے گزارا تو آپ کی یہ یوریا خاد بن گئی یہ ایسے بنی اس آیت سے زندگی بکشنے والا کلام تھا جب یہ خاد آپ کی فصلوں کو لگی پہلے آپ کو ایک اکڑ میں سے جو ہے وہ دس من گندم ملتی تھی اب آپ ایک اکڑ میں سے ساٹھ من گندم لیتے ہیں گندم کو زندگی بکشی آپ کہتے ہیں خاد نے زندگی بکشی میں کہتا ہم قرآن نے زندگی بکشی قرآن نے پھر آؤ انیس سو غالباً انسٹھ کے اندر پہلا قدم انسان نے چاند پہ رکھا انیس سو کچھ میں قرآن اترا چودہ سو پندرہ سو سال پہلے میرے آقا پر قرآن اتر گیا پہلے چاند پہ پہلا قدم رکھا گیا پندرہ سو سال بعد اور اس قرآن میں ایسا کرنے کی پیشن گوئی اللہ نے پندرہ سو سال پہلے دے دی کہاں دے دی قرآن بتاؤں اللہ فرماتا وَالْقَمَرِ اِذَا تَسَقْتَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقًا فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اگلی بات بھی کر دی قرآن میں اللہ نے فرمایا قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہو جائے قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہو جائے لَتَرْكَبُنَّ رَقَبَا يَرْكِبُو کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر سوار ہونے کو ایک تو ہوتا ویسے چلے جائے بندہ میں اٹھا چل کے چلا گیا اسے راقبہ یرکیبو نہیں کہتے عربی میں ہم جب کسی چیز پہ سوار ہوتے بائیک پہ سائیکل پہ بوڑے پہ خچر پہ تیارے پہ ایروپلین پہ راکٹ پہ اسے کہتے ہیں عربی میں سوار ہو کے جانا اللہ فرماتا ہے تم ضرور ایک وقت ایسا آئے گا تم ضرور بل ضرور ضرور بل ضرور تم کسی سواری پر سوار ہو کر ایک طبق سے دوسرے طبق پہ جاؤ گے سبحان اللہ ایک طبق سے دوسرے طبق اب ایک طبق سے دوسرا طبق ان دولوں طبقوں سے کیا مراد ہے نمبر ون اترہے زمین والوں کے لیے قرآن خطاب کرنا زمین والوں کو تو پہلا طبق ہو گیا جن کو جانے کا کہہ رہا ہے کہ سوار ہو کے جاؤ گے وہ زمین والے تھے تو پہلا طبق ہو گیا زمین پہلا طبق ہو گیا زمین کہ بات اور خطاب زمین والوں سے ہے اب کس طبق پہ جاؤ گے اللہ نے پہلے فرما دیا وَالْقَمَرِ اِذَا تَسَق قسمِ چاند کی قسمِ چاند کی اشارہ دے دیا اشارہ سمجھو اشارہ دے دیا چاند سے شروع کیا فرمایا زمین والوں سوار ہوگے کسی چیز پر سوار ہو کر ادھر سے جاؤ گے چاند پر چاند پہ چلے جاؤ گے اور ایک اور بات بتا دوں فرمایا جاؤ گے بھی جمع جاؤ گے بھی جمع جاؤ گے جمع واحد نہیں جائے گا کوئی ایک نہیں جائے گا جمع جاؤ گے جمع اور عربی میں جمع سے شروع ہوتی ہے اردو میں جمع دو سے شروع ہوتی ہے ایک کو واحد دو کو جمع توجہ چاہوں گا پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہو لیکن بڑے اداس بیٹھے ہو سبحان اللہ کہو تمہارے قرآن کی بات ہو رہی ہے یہ کسی بائبل والے کی ہوتی نہ تو ابھی انہوں نے جناب پجیروں لا کے مجھے بٹھا کے لے جانا تھا انگلے نے کہ یار ہماری بائبل سے وہ بات نکالی اور قرآن ہم تازیت کر رہے ہیں ہمارے قرآن میں سے کیا کیا نکل رہا ہے خدا کے بند ہو سبحان اللہ کہو مل گئے فرمایا تم جاؤ گے زمین سے چاند پر توجہ اب سارے بچے کو دیکھنے لگ پڑنا زمین سے چاند پر جاؤ گے سواری پر سوار ہو کے جاؤ گے کسی چیز پر چڑھ کے جاؤ گے اور جانے والے بھی کم از کم تین لوگ ہوگے تو ڈاکس اب جب چاند پر لوگ گئے تھے کتنے لوگ تھے تین تین نیل آرم سٹرونگ تھا مائیکل کولن تھا اور ایک اور کوئی تھا یہ تین لوگ جانے والے بھی تین تھے چاند پر چلے گئے واپس آئے ایک جگہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ لوگ فرانس کی اندر لوگ پوچھ رہے ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں ان سے کہ بھئی جب آپ چاند پر گئے وہاں کیا دیکھا کہا کوئی انسان نہیں دیکھا کوئی ذیرو نہیں تھی کوئی مخلوق نہیں تھی لیکن ہم حیران ہیں اتنے میں وہ جہاں پریس کانفرنس کا رہدر قریب کوئی مسجد تھی مسجد میں ٹائم ہو گیا نماز کا معزن نے مائیک سیدھا کیا جب اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا بلند کی وہ چاند پر جانے والا نیل آرم سٹرونگ جو تھا سائزدان جو تھا وہ بیچینڈ ہو گئے دنیا کا صحافی ادھر کٹھا تھا ساری دنیا کی نیوز گٹھی تھی لوگوں نے کہا تم کیوں پریشان ہو گئے اس نے کہا یہ نوائز کیا ہے یہ آواز کیا ہے کہاں سے آ رہی ہے انہوں نے کہا خیر ہے کیا ہو گیا انہوں نے کہا یہی آواز میں نے چاند پر سنی ہے سبحان اللہ یہ آواز میں نے چاند پر سنی ہے یہ چاند پر سنی ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حق چاریا یا علیہ زندہ یہ آواز تمہیں نے چاند پر سنی ہے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو معزن ہے یہ تو مسلمان ہے یہ دن میں پانچ دفعہ دن میں پانچ دفعہ آزان دیتے ہیں اس نے کہا یہی آواز اگر یہ آزان ہے تو یہ آزان دینے والا تو نظر نہیں آئے آواز یہی آ رہی تھی چاند پر سبحان اللہ اب مجھے ایک بات بتاؤ توجہ ایک بات بتاؤ اتنی بڑی نشانی جسے مل گئی ہو وہ تو جھٹ پڑ کلمہ پڑ کے مسلمان ہو گیا ہوگا پوری ٹیم تین لوگ تھے پوری ٹیم مسلمان ہو گیا ہوگی ایسی وہ ہوگا اتنی بڑی نشانی لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے یہ خبر بھی قرآن میں ہے یہ بھی قرآن نے پہلے گے دیا بھئی سوار ہو کر زمین سے چاند پر جاؤ گے جاؤ گی بھی تین لوگ ادھر جا کے ہماری نشانیاں بھی دیکھو گے فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ پھر تمہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کہ تم ایمان بھی نیلا ہوگی تم ایمان بھی کتنا بڑا غیب ہے کتنا بڑا غیب ہے کہاں ہے یہ غیب کہاں ہے توجہ چاہوں گا بہت بڑا قیمتی جملہ ہے قسم خدا کی آج لنگر لے کے جاؤ جو جتنے لوگوں کے علمے غیب سمجھ نہیں آتا ارے آج تابود میں کیل دھوکے جاؤں گا میں توجہ چاہوں گا کتنا بڑا غیب پندرہ سو سال پہلے کہاں چاند پہ جاؤ گے گئے تین جاؤ گے تین گئے سوار ہو کے جاؤ گے راکٹ پہ گئے اچھا راکٹ کہاں سے بنایا انہوں نے اللہ نے ورمایا قطور السماواتی والارض لا تنفذو اے انسانوں اے جنوں اے جنوں اے انسانوں جنوں تم پر والے ہو انسان تم ذہن والے ہو تم پروں سے اڑو گے تم اپنی عقل کی طاقت پر اڑو گے اڑو گے اور تم چاہو گے کہ کائنات کی سروں سے زمین کی حدوں سے باہر نکلیں نکلو لا تنفذو تم نہیں نکل سکتے الا بسلطان اللہ بسلطان سوائے سلطان کے توجہ یہاں دو ترجمے بتا رہا ہوں ایک تفسیر یہ ہے اللہ بسلطان سے تفسیر میں یہ ہے کہ اس نکلنے کے لئے تمہیں زور چاہیے تمہیں پاور چاہیے پاور بغیر نہیں نکلو گے جب سائدانوں کو یہ سمجھ آئی کہ پاور چاہیے انہوں نے راکٹ بنایا راکٹ بنایا اور اللہ نے کہا تھا کسی چیز میں سوار ہو کے جاؤ گے چیز کیا ہوگی یہ بھی بتا دیئے ہم نے راکٹ بناو زور لگاؤ نکل جاؤ نکل جاؤ گے اور دوسری تفسیر بتاؤں جو اعلیٰ حضرت کی ہے سبحان اللہ اعلیٰ ذکیر فرمایا اللہ نے فرمایا نکل سکتے ہو تو نکلو زور سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ لیکن تم جہاں بھی جاؤ گے وہاں ہماری ہی سلطنت ہوگی ہے یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے اعلیٰ حضرت کو ہم جہاں جلے جاؤ گے ہماری سلطنت ہوگی اس لئے وہاں گئے تو آزان کی آواز سنی تو وہ قرآن جو زندگی بخش رہا ہے ہم نے مردوں کے لئے رکھ لیا اما مر گئی قرآن کھول لو اببہ مر گئے قرآن کھول لو چچا مر گئے قرآن کھول لو چلیس میں پہ قرآن کھول لو نہ میرے بھائی نہ ہم نے یہ حد کیا اس خانقہ غوثیہ جبالیہ میں فجار جبال عثمان مسجد میں کہ ہم جس قرآن نے زندگی دی ہے یہ زندگی انشاءاللہ ہم دیں گے انشاءاللہ ہم قرآن سے زندگی لیں گے ہم آپ کے بچوں کو دیں گے آپ کی بچیوں کو دیں گے ہم اپنی ماں و بہنوں کو دیں گے اپنی بیٹیوں کو دیں گے آپ کو دیں گے ہم زندگی لیتے رہیں گے گمت خضرہ والے سے اور یہ زندگی ٹرانسفر ہوتی رہے گی آئیے اس زندگی دینے والی آقا میرے آقا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ انعیت پلا کو اس آقا کریم آقا کی بارگاہ میں گل حاقیدت پیش کرنے کے لیے ہماری بہت خوش نصیبی ہمارے وطن عزیز کا سرمایہ پی ایش ڈی سکالر جناب پروفیسر ڈاکٹر کریم زبردست سریٹسٹک پڑھاتے ہیں میت پڑھاتے ہیں لیکن اپنا دل مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں نکھا ہے اور علامہ اقبال کے شیر کا مستاق ہیں علامہ اقبال نے کہا تھا اچھا ہے اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بانِ اقل وہ چنگا ہے کہ سوچ سمجھ کے کام کریا کرو اقل نہ سوچ کے کریا کرو لیکن فرمایا کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے کبھی کبھی دو جمعہ دو پانچ بھی کرنا پڑتا ہے کبھی دو جمعہ دو تین کرنا پڑتا ہے جیسے سونےوں کی مرضی ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحب اپنے دل کو اپنی اقل کے تابع نہ کیا دل مدینے والے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا ہے جناب پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد صاحب لکھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں میں دعوت سخن دوں گا جناب ڈاکٹر صاحب کو آپ تشیف لائیں اللہ رب العزت کے محبوب کی بارگاہ میں گول عقیدت پیش کریں جناب پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے بہت بہت مبارک ختم قرآن پاک کی اور اس علاقے کی خوش قسمتی میری پہلی دفعہ میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں اور راشد بھائی کی ماشاءاللہ جو گفتگو جس حوالے سے علمی گفتگو ہے جس سے ہم دور ہیں اور ہم اکثر دور رہتے ہیں ان چیزوں سے اور جس انداز سے یہ ایک نکتہ دان بیان فرماتے ہیں اللہ تعالی ان کے علم میں برکت دے اور اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بہت محبت فرمائی مجھے دعوت دیمہ عذر ہوا اور ایک عام صحیح آدمی لیکن سرکار کی بارگاہ میں پہنچ کی اللہ تعالی جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں کچھ اشار بارگاہ رسالت سے عطا ہوئے میں تھوڑا سا درپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا بارگاہ رسالت سے کچھ اشار عطا ہوئے ہو میں سنا کے پھر نات کے کچھ دوشے سناتا ہوں راشد بھائی ارز ہے کہ ناز کرے ہیں شاہی میری قسمت پر ناز کرے ہیں شاہی میری قسمت پر میرے دستر خان پر ان کے ٹکڑے ہیں اور جس کو زہم ہے میں کب ان کا کھاتا ہوں جس کو زہم ہے ان کے ٹکڑے ہیں پیٹ میں اس نادان کے ان کے ٹکڑے ہیں اور ایک اور قطع ہے کہ رب نے محبوب کے جلووں کی بدولت شبیر رب نے محبوب کے جلووں کی بدولت شبیر رب نے محبوب کے جلووں کی بدولت شبیر ماؤ خرشید کے آنگن میں اجالے رکھے رب نے محبوب کے جلووں کی بدولت شبیر ماؤ خرشید کے آنگن میں اجالے رکھے اور وسط چشم پیمبر کے تصدق جس نے خود میں محفوظ شفاعت کے سنبھالے رکھے خود میں محفوظ شفاعت کے سنبھالے رکھے خود میں محفوظ شفاعت کے سنبھالے رکھے اور حضور آپ نے کیسی یہ آگہی دی ہے حضور آپ نے کیسی یہ آگہی دی ہے جہان بھر کے اندھیروں کو روشنی دی ہے اور شیئر سمات فرمائے گا کہ میرا ضمیر کسی طور مر نہیں سکتا میرا ضمیر کسی طور مر نہیں سکتا اسے حضور کی سوچوں نے زندگی دی ہے میرا ضمیر کسی طور مر نہیں سکتا اسے حضور کی سوچوں نے زندگی دی ہے اور مولا کائنات مولا علی مشکل کشاہ علیہ السلام کی بارگاہ میں دو اشار پر نات پڑھتا ہوں کہ مرگے غم حیات ہے مولا علی کی ذات مرگے غم حیات ہے مولا علی کی ذات شانِ رخِ نجات ہے مولا علی کی ذات مرگے غم حیات ہے مولا علی کی ذات شانِ رخِ نجات ہے مولا علی کی ذات اور جو کچھ ہے کائنات میں مولا علی کا ہے میری تو کائنات ہے مولا علی کی ذات میری تو کائنات ہے مولا علی کی ذات تمام احباب سے گزارش کے محبت سے درود پاک پڑھیں بس دو اشار میں نات کے پڑھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وَسَلْمَ عَلَيْكَيَا حَبِیبَ اللَّهِ باوازِ بلند پڑھیں کے آواز سرکار کے روزے تک جائے صلی اللہ علیہ وسلم جناب محسن نقوی صاحب کی نات کے کچھ اشار ویسن کی نات کے اٹھتالیس اشار ہیں بڑی مشہور نات ہیں اشار ویسن نات ہیں اشار ویسن نقوی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی رنگھن کی برک شیش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے مدینے کی فضا ہے مدینے کی فضا ہے الہام کی رنگھن سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی گلیاں سانسوں میں مہکتی ہے مدینے کی مناجات کی گلیاں گلیوں کے کٹوں میں تیرا نام نام لکھا ہے کلیوں کے کٹوں میں تیرا نام لکھا ہے الہام کی رنگھن اور سورج کو اُبھر نہیں دیتا تیرا بشی سورج بوزر اُبھر نہیں دیتا تیرا بشی بوزر کو بوزر تیرا بشی نے کیا ہے بوزر کو اب بوزر تیرا بشی نے کیا ہے الہام کی رنگھن تیرا اور آج کیونکہ ختم قرآن پاک ہے تو سوالے سے بہت خوبصورت انہوں نے لکھا لکھا کہ اُترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تیرے میں اُترے گا کہاں تک تیرے میں کوئی آیات کی تہمیں قرآن تیری خاطر ابھی مصروف فیسنا ہے قرآن تیری خاطر خاطر ابھی مصروف فیسنا ہے الہام کی رنجم اور موسیل نقی صاحب اس ناس کے مقتے میں اس میشر کا نقشہ پیش کرتے ہیں کہ اس وقت جب گناہگار وہاں پہ اللہ کے حضور جب کھڑے ہوں گے سرکار کی امرو کا جو اشارہ ہے وہ کیسے تقدیر بدلے گا اس حوالے سے بڑا خوبصور لکھتے ہیں بگشیش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے بگشیش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے موسیم تیر دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے موسیم تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے موسیم تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے موسیم تیرے دربار میں چپ چپ چاپ کھڑا ہے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے کہ مدینے کی فضو ہے الہام کی رنجن